پروے زلائی نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ عاصف علی زہداری صاحب کے پاس ایک سو باتر سے زیادہ ووٹ ہیں اور یہ بات میں پرسوں بھی کل بھی آپ سے کہہ کے گیا ہوں کہ اگر تو اتحادی نہیں بھی آتے تب بھی اپوزیشن کے پاس جو نمبرز ہیں وہ ایک سو باتر سے زیادہ ہیں عمران خان کا جانا ٹھہر گیا ہے عمران خان کو خدا کی کوئی بوجزہ ہو جائے تو الگ بات ہے لیکن جو عددی طاقت ہے جو نمبرز ہیں اس کے مطابق عمران خان کو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور اتحادی بھی جس قسم کے جواب عمران خان کو دے رہے ہیں چاہے وہ جی ڈی اے ہو چاہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی ہو چاہے وہ ایمکیم ہو چاہے وہ پاکستان مسلمی قائد عظم ہو عمران خان ان کے دروں کی تھوکریں کھا رہا ہے ان کے دروں پہ جا کے اپنے ماتھے کو ٹکر آئے ان کے پیر پکڑا ہے ان سے جستجو کر رہا ہے التجائیں کر رہا ہے رو رہا ہے رول رہا ہے ان کے پاس کل بھٹو صاحب ان کو بڑے اچھے لگے ان کی بڑی تعریف کی بڑا خدار لیڈر صاحب زلفقار علی بھٹو عمران خان کو کل پتہ چلائے پھر کل پاک فوج کی بڑی تعریف کر رہا تھا کہ اگر فوج نہ ہوتی تو شاید ہمارا ملک نہ ہوتا بچتا نہیں پھر اس نے کہا کہ شاید یہ بھی کہا اس نے کہ اگر کوئی آرمی چیف کو برا کہتا ہے تو مجھے بہت وہ لگتا ہے ماشاءاللہ بڑی زبرز باتیں کل کی انہوں نے تو وہ عمران خان کون تھا جو دو تین دن پہلے کچھ اور کہہ رہا تھا جو کہہ رہا تھا جو نیوٹل ہوتا ہے وہ پتہ نہیں جانور ہوتا ہے اگر وہ عوام کو جمع کر کے مجمع لگا کے ان کو روکنے کی کوشش کریں تو یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عوام کا مجمع لگائیں جتنا ان کا حق ہے اس سے زیادہ ہمارا حق ہے کہ ہم مجمع لگائیں اور وہ ہم کریں گے اگر تو وہ نہیں کرتے پھر ظاہر ہے کہ جو پی جی ایم کی قیدت ہے یا پی پیس پارڈی کی قیدت اس پر دیکھے گی لیکن اگر وہ گنڈا کردی پہ اترے ہوئے تو گنڈا کردی کر کے ہم ایک آئینی عمل کو سبوٹیج ان کو نہیں کرنے دیں گے اور ہم ان کے ہر اس طرح کے جو جو کوشش ہوگی جو کاوش ہوگی جس کے ذریعے وہ رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے ہم اس کو ناکام بنائیں ایم کیوں سے جو دو میٹنگز ہوئی جن دونوں میٹنگز میں میں موجود تھا ان دونوں میٹنگز میں ایم کیوں نے جو باتیں کہیں اس میں نہ تو انہوں نے گورنشپ کی بات کی ہے اس میں نہ تو انہوں نے جو جو کیبنٹ کے اندر وزارتیں مانگنے کی بات کی ہے اس میں انہوں نے کہا کیا کہ جو لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے اس میں سپریم کوٹ کیا جو فیصلہ آیا اس کی روشنی میں ترمیم کرنی چاہیے ہم پہلے بھی اس پر بات کر رہے ہیں کہ ہم کریں گے انہوں نے کہا کہ جالی ڈومیسائل جو بند رہے ہیں سندھ میں اس کو روکا جانا چاہیے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کو ایک ایک میکنزم ایسا ہو کہ یہ جالی جو ڈومیسائل بنتے ہیں نہ بنیں پیپلز پارٹی بھی اس پر پہلے بات کرتی رہی ہے سندھ کی ہر جماعت نے اس پر بات کی ہے بڑی کمپینز سندھ کے اندر یہ صرف ان کا مطالبہ نہیں ہمارا اور آپ کا مطالبہ بھی ہے کہ جالی ڈومیسائلی بننے چاہیے یہ انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اربن سندھ کا نوکلیوں میں کوٹا ہوتا ہے جس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا اس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے کر کئی چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں اگر آئین میں لکھا ہے قانون میں گنجائش ہے کہ ایک علاقے کی نوکلی اس علاقے کے لوگوں کو ملنی چاہیے اگر نہیں ملی ہے اس پر کوئی حرج نہیں ہے ہم اس کو دیکھ لیں گے ہم اس کو یقینی بنائیں گے کہ عمل درامت دھونا چاہیے سکسٹی پرسٹ اور فورٹی پرسٹ والا اس قسم کی باتیں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں نہیں سمعا پورنشل فائننس کمیشن کیوں نے بات کی ہے وہ پہلے ہی ہم کونسٹیوٹ کر چکے ہیں اس پر بھی ہم کارک کام کرنے کو تیار ہیں تو مطالبہ جو ان کے تھے وہ جنرلائز تھے اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے میں یہ کہوں کہ پیپلز پارٹی نے اسے ایک لطے پہ بہت اعتراض کی اور اس پر اتفاق نہیں ہو سکا اب تک کی جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس پر تقریباً تمام چیزوں پر اتفاق ہے ہاں کچھ چیزیں جو لکھی ہوئی تھیں ان کے پیپر پہ ان کی لینگویج کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی وہ ہم کر لیں گے اس پر اتفاق ہو ہونی چاہیے اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ صوبہ سندھ میں آپ کو پتا ہے کہ دیئی اور شہری تفریق کو بنیاد بنا کر اس قسم کے حالات پہلا پیدا کی جاتے ہیں جس سے صوبہ سندھ کو نقصان ہوتا ہے سندھ کے جو اپنے مجموعی اجتماعی مفادات ہیں اس کو نقصان ہوتا ہے تو اگر اس بات پر اتفاق ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی چیز ہے اور پیپلز پارٹی نے اسے اتفاق کیا ہے ایم کیوں نے اسے اتفاق کیا ہے کہ ہماری ایک لانگ ترم ورکنگ لیشن بنی چاہیے اور جو چیزیں انہوں نے کہیں ہیں اب تک اس پر ہم نے اتفاق کیا ہے کہ ہم یہ کریں گے ہم نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کا دل بہت بڑا ہے اور زداری صاحب جو ہے وہ مفامتی سیاست پر یقین رکھتے ہیں کیا اگر عمران خان صاحب رجوع کریں زداری صاحب سے پیپلز پارٹی اچھے تو ان کی معافی طلاف ہی ہو سکتی ہے دیکھیں ابھی تو عدم اعتماد تو ہونی ہے عمران خان کو سابق وزیراعظم بننا ہے اس کے بعد جب اس کو اپوزیشن کی سیاست کا تھوڑا سا رگڑا لگے گا تھوڑی اس کو سمجھ میں آئے گی کہ پولیٹکس ہوتی کیا ہے اس کے بعد شاید تھوڑی اس کی ذہنی حالت بھی ٹھیک ہو جائے اس کے بعد آنا صاحب نے عاصف علی زداری کے در پر یہ یہ بھی آئے پر چلا